قومی کرکٹ ٹیم کتنا وائسلی اپنے ڈیسیجنز لے رہی ہے عمران ذرا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے کہ یہ ضرور ایک اچھی چیز ہے کہ جب تک آپ پارسل کھولنے کے بعد پیسے دیں کیونکہ آن لائن میں کچھ یہ بگڑ بڑ چلتی رہتی اچھا جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کتنی اپنے اچھے طریقے سے فیصلے کر رہی ہے تو یہ تو زیادہ فیصلے بہتر وسیم صاحب بتا سکتے ہیں کہ کیا جو افتخار کے کھیلنے کا انداز تھا سوپر آور میں کیا وہ ٹھیک تھا اور وہ کہاں پکڑے گئے کیونکہ پاکستان کے جو نمائع پاور ہیٹرز ہیں ان میں تو ایک وہ لیٹ کرتے ہیں اس میں سے خرابی کیا رہی کچھ بتا سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں تھیں اگر میں تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں دیونسٹریٹ کرنے کے عرصے بعد بیڈ پکڑ رہے ہیں ایک چیز جو شاید کچھ دیکھنے والوں کو لگا ہوگئے کہ وہ وائیڈ بالیں کیوں نہیں ہو رہی تھی جو وائیڈ کے نشان سے باہر بھی جا رہی ہیں پہلا بالوں نے کھیلا شاید وہ آگے گئے اور بال جو ہے وہ لے لکھائے اس میں لائی یہ ہے کہ اگر آپ نومل سٹانس سے آپ کا یہاں پہ آپ میڈل لیک پہ اوپر کھڑے رہے ہیں لیکن بال ڈیلیوری ہونے سے پہلے اگر آپ سٹانس اپنا آفسترم کے باہر لے کے چلے جاتے ہیں تو جو جو گائیڈ لائن ہے ایک وائیڈ کے نشان کی وہ ریلیوری نہیں رہتی اس کے بعد پھر امپائر کی جیجمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ بیٹسمن سے بال کتنا دور ہے تو ایک تو کلیٹی اس پہ آگی اور ہم نے دیکھا کہ افتخار کا جو ہٹنگ زون ہم نے دیکھا ہے کہ ہیس ویری گوڈ یہ اس کی سلوٹ ہے یہاں پہچھا ہے وہ شورڈ آور لیندھ بال ہے یہ فولر بال ہے اس کی یہ رینج بہت اچھی ہے سامنے سے لے کے میڈ ویکیٹ سکویر لیک ایون فائن لیک تک وہ یہاں سے ہٹ مارتے ہیں انہوں نے کیا کیا کلیور تنگ جو یو ایس اے نے کی ایک تو لیفٹ آمر کو لے کے ان کو پتا تھا کہ بیس چانس جو ہے پاکستان کے پاس وہ افتخار کا یا تو انہوں نے افتخار کو سوچ کے انہوں نے بالر اپنا چوز کیا لیفٹ آمر اب وہ کیا کر رہا تھا وہ اینگل اکروس کر کے وائیڈ یورکرز کرنے کی کوشش کر رہا تھا افتخار کو جو کہ اس کی سٹنکھ نہیں ہے بکوز جہاں سے بال کو ڈریک کرنا اون سیڈ پہ جو اینگل اینگل کی اینگل وہ مشکل تھا تو ایک پھر میں ڈیٹا کی بات کروں گا آویرنس کی بات کروں گا کہ اس کے اوپر وہ گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہم آمر بالنگ کر رہے تھے تو صرف اسی پرپس کے لیے کہ انہوں نے فورکاس کر لیا تھا کہ آمر ہی بالنگ کریں گے کیونکہ لگ رہا تھا کہ ان کو دیا جائے گا سوپر آور تو انہوں نے ایک لیفٹ ہینڈر نیچے سے اٹھا کے بھین دیا اور وہ بھی قرے انڈرسن کو انہوں نے نہیں بیجا بلکہ ایک اور جو ان کو بیٹنگ کرنے بیجا کہ وہ اینگل کو کور کر لیں گے سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ لیفٹ آمر جب بال کر رہا تھا پاکستان کے گینس تو فخر کو ہونا چاہیے تھا سامنے تاکہ اس اینگل پہ وہ ان کو آرام سے ہٹ مار سکتے تھا اپروچ جو ہم دبی دبی کرکٹ پورے مائچ میں ہم نے کھیلے نا کہ آپ ایک اسوچیٹ میمبر سے جب کھیل رہے ہیں تو آپ جب کہتے ہیں کہ اٹھا کرتے ہیں ان کو بانسریں مار کے وہ بھی ام نے دسکس کیا کہ پورے مائچ میں ایک بانسریں ان کو مارا ہم دری دری اپروچ ہمیں نظر آئی پاور پلے کے اندر بھی کہ جب لیفٹ آمر کھیل رہا ہے انڈر بیٹنگ کر رہا تھا تو آمر اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ وہاں سے ہٹ نہ مار جائے چلیں ایک آدھ وائڈ بال ہو جاتا ہے اس میں لیکن آپ وائڈ جورکر وہاں پہ آس رہے آپ کو پتا ہے کہ وہ نیچے اتر ہے تو آپ وائڈ جورکر پہ چل جاتے ہیں بجائے کہ وہ تین وائڈ ہیں جو آپ نے یہاں پہ دی ہے تو وہ مائنڈ سیٹ وہ کرتا ہے کہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سپر آور میں دو ایک بکڑے ہیں آپ کے پاس آپ سٹمز کے اندر آئیں جسٹم سے دور بول کر رہے کہ یہ پلان آپ کا نہیں چل رہا ہے تو یہ بیسک مسٹیکس جب آپ سیکھیں گے نہیں آپ یہاں بیٹھ کے آپ اور ہم دسکشن کر سکتے ہیں USA کا ہم دیٹا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا ہے تو ہمیں کیا چیز پیچھے دے کے جہا رہی ہے یہ پرولم ہے دیکھیں اسی طرح کی مائٹ کی پچھ ہوتی ہے زیادہ کرکٹ وہ وہاں پہ کھیلتے ہیں US کے بیٹسمن بھی جس پہ اوپر پیس بھی نہیں ہوتی ان کی زیادہ رینج کیا ہے کہ یہاں پہ وہ اچھا کھیلتے ہیں یورکس کو بھی اچھا کھیل لیں گے کیونکہ وہ آگے کے بال کے وہ یوز ٹو ہیں وہ یوز ٹو کس چیز کے نہیں ہے یہاں پہ بال آنے کی ہم نے کتنی بال ان کی یہاں سے گزاری انڈیا سے سیکھ لیتے کہ انہوں نے آئیلینڈ کے میچ کے اندر کتنی باؤنس میں ماری کوئی یہاں پہ لگ رہا انہوں نے فیلڈ بھی سیٹ کی بھی تھی اچھا ایک اور بات جو آپ نے افتخار کا ذکر کیا ہے کہ وہ اکراس چلے گئے اپنی زون ایریا بنانے کے لیے لیکن جب آپ کو انہوں نے بال باہر کیا ہے تو کیا آپ اس کو ایکسٹر کور نہیں کر سکتے اس کو اٹھا بھی تو سکتے ہیں نہیں دیکھیں آپ پھر بات وہ کر رہے ہیں جب یہ سوہل بات کر رہے تھے سیکھنے کی کہ آپ نے اپنی گیم کو نیکس لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے کہ آپ ٹیمیں آپ کو ٹارگٹ یہاں پہ کریں گی بابر کو کل ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ روم نہیں دے رہے تھے کہ یہاں پہ ان کے جو ڈرائیوز ہیں بیک پوٹ کے اوپر فرنٹ فٹ کے اوپر انہوں نے نہیں دی سکیئر بھی جزہ نہیں دی اس میں اس کو بولنگ کی ہیں تو اب اسی سپنر بھی آیا تو وہ یہاں پہ پھسے ہوئے تھے بجائے اس کو سویپ شورٹ کھیلتے یا کچھ اس پہ کرتے تو یہ پروگریشن آپ کو بیٹنگ کے اندر لے کے آنی ہوگی اور آخری جو بول ہوا ہمارا کل اور جو سب سے مزید کی بات ہے جو میچ سے پہلے پوری دنیا کو پتا ہے سائٹس کی بانڈری بڑی ہیں سامنے کی بانڈری چھوٹی ہیں بیٹسمن کی زیر میں اٹومیٹکلی آتا ہے کہ مجھے بال ملے سیدھا جاؤں سامنے جاؤں کا چھوٹی بانڈری ہے آدھی ہٹ بھی لگی شاید وہ باہر چلا جائے تو اگر بیچ میں بال آئے گا تو میرا بیس چانس کیا ہے کہ میں یہاں سے میری ہٹ کس طرف جائے گی ایزیر ہٹ میری کونسی ہوگی سامنے والی ہم نے کیا کیا وہی فیلڈر ہمیں اوپر رکھا ہوا ہے بیٹسمن کو وائٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد اپنے بال بھی وہیں پہ کر دیا ہے تو ہائی پیس کے ساتھ آپ جب یورکر کر رہے ہیں تو آپ وائٹ جائیں گے تو شاید وہاں سے اس طرح مارنا آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن بیچ میں اگر آپ نے کرنا بھی یہ بال یورکر تو فیلڈ تو آپ سامنے کے رکھے آپ نے فیلڈر وہ بھی پیچھے رکھے ہوئے ہیں اس طرح بھی وہ پیچھے رکھا ہوئے ہیں جہاں پہ چانسز کام ہے اور جب آپ کو تین بولوں پہ بارہ رنس شاید ہوں گے بیٹسمن کبھی بھی چوکا پلان نہیں کرے گا وہ چھکے کے لئے جائے گا تو آپ وہ ایریا پورٹیٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ چھے رنس لگ سکتے ہیں باؤنڈری پہ کیچ ہو سکتا ہے وہاں پہ چانس ہے باؤنڈری رکھ نہیں گا ہم نے چوکے اپنے پورٹیٹ کیے ہوئے تھے آزم خان کو کیا مطلب اس وقت کس طرح سے انہوں نے ہٹ کیا کیا کہاں غلطی کرتے ہیں سپن کو کھیلتے نہیں ہیں مطلب ان کے انڈ پہ کیا لیکن ان کو دیکھتے ہیں اگر آزم کو دیکھتے ہیں اگر ان کی سٹرنگت ہے اگنس سپن والنگ کے وہ سپن ڈسٹروئر ہے وہ سپن سے آؤٹ ہوتا ہے زیادہ دکھ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی آپ چاہر ڈال بھی دیکھتے ہیں تو وہ شاید وہ فولی فوکس نہیں تھے پہلا بول جو کھیلے ویری کیجولی وہ کھیل کے سیدھا بول حالانکہ ان کو ایسے دس بولیں وہاں کریں گے وہ دس چکیں ماریں گے تو می بھی وہ پریشر ان کے ذہن میں کہ میں نے کچھ بولیں روکنی ہیں کچھ من کا تھوٹ پروسیس وہ صحیح نہیں تھا تو دیٹ شوز کہ کوئی فوکس کا ٹیم کے اندر مسئلہ آ رہا ہے ایکسٹرنل پریشر ہے انٹرنل پریشر کی وجہ سے لڑکے کھل کے وہ پرفورمس نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں پاکستان تیکٹیکلی طرح سے سٹرانگ ہو جائے ویال نو سکیل سیٹ ہے لڑکوں کے پاس اگلا میچ انڈیا سے ہے باؤنس بیک ہم کریں ویلڈ کپ آپ کے پاس پورا پڑھا ہے لیکن اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسی پلئنگ الیون کے ساتھ تو پھر تو مجھ کوئی آگا اچھا جو رزوان آؤٹ ہوئے ہیں باؤنے کے بعد نکلا گھوما وہ ائر میں کھیل گئے ہوئے تھے باؤن کی پچھ کو کھل گئے تھوڑی سی دیکھیں سرفیس سے آپ کو تھوڑی سی ہلپ مل رہی تھی شروع میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سا موشیر پچھ کے اندر تھا تو آپ کو ہلپ مل رہی تھی مل رہی تھی اگر آپ نے ریپلے دیکھا ہو تو رزوان آؤٹ ہوئے ہیں آگے پی آیا آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بول کو آنے دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بیلنس بھی گیا اگر آپ دیکھیں تو ایک ساڑ بیٹ کا اینگل بھی بنا اور اس کے بعد دیکھیں باہت زیادہ بہت زیادہ دور کھیل گئے تھے لیکن ابھی کاج کا ہم ڈسکرس کر رہے تھے کہ وہ بہت زرگاست کاج پکڑا کے فیلڈر نے وہ فیلڈر جو ان کی ہیں نورمالی ہیزہ وکٹ کیپر اب اس کی جو باڈی کا سائز ہیزہ وکٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے بٹ نیچرلی ہیزہ وکٹ کیپر وہ کیپنگ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ریفلیکس ایسے تھے تو ہم نے عثمان کو یا آزم کو سلپ میں کیوں نہیں رکھا کہ جو کہ زیادہ یوسفل ہو سکتے ہیں کہ جو کیپر اچھا ہو سکتا وہ سلپ میں زیادہ چانس ہیں کہ وہ پیچ پکڑے گا وہاں پر تو یہ بیسک مسٹیکس ہیں جن کو ہم کریک جتنا جلدی کریں گے اتنا جلدی ہم ٹورنمنٹ کے اندر واپس آ سکتے ہیں ٹورنمنٹ کے اندر واپس آ سکتے ہیں ایک اچھی بات کے ساتھ آپ اپنے اس سیشن کے اختتام کر رہے ہیں ٹورنمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں شیرین اور یہ ایک اچھی بات ہے جس پہ جو سننے والے ہیں ان کو ایک پیغام یہ ضرور ملتا ہے کہ ابھی دل برداشتہ نہیں ہونا ہے جو وسیم صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات کو کرتے ہوئے اس پہ قیفی آدمی صاحب ایک بہت اچھی غزل بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو تم مسکرا تو سوہل تنویر صاحب بھی رہے ہیں سوہل تنویر صاحب یہ جو مسکرا رہے ہیں یہ غم کو چھپانے کے لئے مسکرا رہے ہیں آپ بھی سوہل تنویر صاحب بھی جتنا بھی اس کی اوپر بات کر لیں واپس تو وہ نہیں آنا اگر ہم ورلڈ کپ بھی جیت جائیں تو یہ جو کل والی ہار تھی اس کو شاید کمپنسٹ نہ کر سکتے نہیں کر سکتے اچھے یا برے ریزلٹس جو ہوتے ہیں آپ کو پیچھے چھوڑ کے لائیو گوز آن تو اسی طرح دورنا مڈ بی اب مو نیڈ ٹو فوکس اولی نیکس گیم آئے اہ آئی ہوپ کہ یہ جو مشٹیکس نہیں بلندرز کم ہوا کیونکہ مشٹیکس دو تین ہوتی ہیں اتنے بڑے اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہوتی آئے ہوپ کہ وہ ان سے ہم ہ اے ایز ایز ای ٹیم آئں کیونکہ یہاں پر آپ کسی ایک بندے کو کسی ایک انڈیووجیل کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی وجہ سے ہا رہے ہیں آپ دیکھیں کل گیارہ کے گیارہ پلیز ہمیں غلطیاں کرتے ہوئے دکھائیے تو جب آپ اتنی طرح میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے جیتنا آئی ہوک کہ ہم ان مسٹیکس کو منمائز کریں گے موونگ فورڈ آ انڈیا کے ساتھ ہمارا بڑا میچ ہے اور آئی ہوک کے منٹلی میں نے کل بھی بات کی تھی شو میں کہ اتنی بڑی ڈیفیٹ کے بعد سب سے اپورٹنٹ رول آپ کوچ اور کیپٹن یا مینجمنٹ جو ہے ان کا ہے جو لڑکوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کیسے سارے ٹراؤما سے باہر نکالتے ہیں بڑا مشکل ہوگا سوشل میڈیا سے بیشنگ ہر طرف سے میڈیا سے جو لوگ اتنی بڑی ڈیپیٹ کے بعد اب میرے لیے بھی یہاں بیٹھ کے اپنے پلیئرز کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے کہ میں منیجمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ کیسے ٹیم کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں منیجمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اچھا اب سحیل صاحب یہ کل اب جو میچز ہیں کینیڈا آئرلینڈ کا میچ بھی پاکستان کے لیے تو بڑی اہمیت اختیار کر گیا آپ کے خیال میں ذرا مخصر مخصر بتائے گا آپ کے خیال میں کون سے ٹیم زیادہ جیتنے کے امکانات ہیں اور پھر افغانستان اور نیزلینڈ پر بھی آپ اپنی رائے دے دیں دیکھیں آئرلینڈ آبسلی بیٹر ٹیم ہے وہ میجر ٹورنمنٹس کے ہیٹی آ رہی ہے ابھی پاکستان کو انہوں نے رائے تو یوں فینسی آہ کے آہ آئرلینڈ جو ہے وہ بیٹر ٹیم ہوگی وہ جیتے گی اور آبسلی کینیڈا کو بھی جس طریقے سے انہوں نے ایو ایس اے کے اگنسٹ اور افغانستان نیزلینڈ افغانستان نیزلینڈ میری فیورٹ افغانستان ہوگی دو آپ کی فیورٹ افغانستان ہوگی واسیم صاحب سبھی اچھا سری لنکا ورسز بنگلہ دیش اور ڈیفنیٹ لینکا بھی اگر آپ بتا دیں کہ آپ کی فیورٹ ٹیم کون سیم ہے یہ صرف اتنی سیکنڈ ہے جو آپ کے لئے جتنے میں پاکستان کی وٹن گرتی ہے فیورٹ ٹیم ہماری پاکستانی ہے دیکھیں بنگلہ دیش اور جو میچ ہونا ہے ایخوانستان نیزلینڈ کا وہ اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں میں سے لگ رہا ہے کہ وہ بھی سید وہ ٹف گروپ ہے کہ وہ ٹف گروپ ہے اور اس مقابلہ بہت سخت چل رہا ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے جار صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد عصیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سوال طمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میچز میں کیا نتائے جاتے ہیں